اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی سو لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جو نہرو ریپورٹ کے بارے میں اس لیکچر میں ہم بات کریں گے جناز فورٹین پوائنٹس قائد عظم محمد علی جناز نے جو چودہ پوائنٹس پریزنٹ کیے پیش کیے سو ایک میٹنگ تھی مسلم لیگ کی وہاں پر قائد عظم نے فورٹین پوائنٹس کیوں پریزنٹ کیے کیا وجوہات تھی اور ان چودہ پوائنٹس میں کیا کہا وہ بھی ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کافی دوستوں نے مجھے کہا کہ میں جو لیکچر ہوں انگلیش یا سندھی میں ریکارڈ کرتا ہوں تو کافی ایسے دوست ہیں جن کو انگلیش کلیرلی کمپلیٹلی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے انہوں نے یہ فورس کیا کہ بھائی مجھے اردو میں بھی لیکچرز ریکارڈ کرنے چاہیے تو اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ اب کافی لیکچرز جو میں ریکارڈ کروں گا وہ اردو میں ہوں گے اور سندھی میں بھی ہوں گے انگلیش میں بھی ہم بات کریں گے سو دوستو یہ قاضیز ہیں قاضیز کا مطلب کہ وجوہات کیا ہیں قائد عظم محمد علی جنار نے کیوں چودہ پوائنٹس جو ہے نکات کیوں پریزنٹ کیے کیوں پیش کیے کیا وجوہات تھیں سب سے پہلے ہے نہرو ریپورٹ نہرو ریپورٹ جو پیش کی گئی تھی وہ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں انیس سو اٹھاویس میں یہ پیش کی گئی تھی کیونکہ جب سائیمن کمیشن بنایا گیا تھا برطانیہ کی حکومت نے سائیمن کمیشن کا یہ کام تھا کہ ایک ریپورٹ تیار کرے جو کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لائے ایک ریپورٹ تیار کرے جس میں ہندوستان کی بھارت کی سیاسی سماجی مذہبی اور جو بھی مسائل ہیں جو بھی مسائل ہیں ان پر ایک ریپورٹ تیار کرے تاکہ برطانیہ کی حکومت جو آنے والے آئینی تبدیلیاں تھی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ تھی ان کے تحت ٹھیک طرح سے کر سکے تو سائیمن کمیشن میں ہندوستان کا ایک بھی ممبر نہیں تھا کوئی بھی ممبر سائیمن کمیشن میں نہیں تھا جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے سائیمن کمیشن کے لیکچر میں کہ ٹوٹل سات ممبر تھے سائیمن کمیشن کے سرجون سائیمن ان لوگوں کا جیرمین تھا اس کمیشن کا تو ان سات ممبر میں کوئی ایک ہندوستانی نہیں تھا چاہے وہ ہندو بدھ یا سیخ یا مسلم ہو کوئی بھی انڈین نہیں تھا اس لیے میجارٹی آف پولٹیکل پارٹیز انڈین میجارٹی پولٹیکل پارٹیز اپوز اٹ اب جو ہندوستان کی سیاسی پارٹیز ہیں وہ سائیمن کمیشن کے خلاف ہو گئی برطانیہ کی حکومت نے کیا کیا جو لارڈ برکن ہیڈ اس کا نام تھا وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ تھا وائس رائے کا سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھا اس نے چیلنج کیا ہندوستان کی جو لیڈرز تھے ان کو کہ اگر آپ ایک ایسی ٹھیک طرح سے ٹھیک تھاک ریپورٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ آئینی تبدیلیاں ٹھیک طرح سے لا سکتے ہیں تو آپ بھی ایک ریپورٹ بنا سکتے ہیں تو آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں کافی پولٹیکل پارٹیز جو تھی انہوں نے شرکت کی اس کے بعد ان میں مسلمان بھی تھے ہندو سیخ جو بھی انڈینز تھے نیٹیوز تھے سب لوگوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں جو بلائی گئی ہندوستان میں کانگریس نے بلائی تھی اس میں شرکت کی اور ڈسکس کیا اس کے بعد نتیجے میں نہرو ریپورٹ پیش کی اس کو نہرو ریپورٹ کا نام کیوں دیا گیا کیونکہ وہ جو آل پارٹیز کانفرنس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی کا جو لیڈر تھا چیئرمن تھا وہ تھا موتی لال نہرو اس کا بیٹا جواہر لال نہرو اس کا سیکریٹری تھا اسی لیے جو ان لوگوں نے ریپورٹ پیش کی تو وہ انڈر دا چیئرمن شپ آف موتی لال نہرو ٹھیک ہے جی تو اس لیے اس کو نہرو ریپورٹ کا نام دیا گیا اب ہم بات کریں گے کہ یہ چودہ پوائنٹس یہ نقائد قائد آزم نے کیوں پیش کیے کیا وجہات تھی جب نہرو ریپورٹ انیس سو اٹھائیس میں پیش کی گئی تو اس میں مسلمانوں کی جو میجر رائٹس تھے حق تھے وہ ختم کر لیے گئے ان کو ایگنور کیا گیا جیسے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ انیس سو نو میں منٹو مورلی ریفارمز میں برطانیہ کی حکومت نے مسلمانوں کو دیئے تھے کہ اب مسلمان اپنے جو لیڈرز ہیں منتخب کر سکیں گے وہ مسلمان ہی ہوں گے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق مسلمانوں کو دیا گیا انیس سو نو کے بعد تو دوستو انیس سو انیس میں جو کانسٹیٹیشنل ریفارمز لائے گئے برطانیہ کی حکومت نے لائے تھے چیلمس فورڈ ریفارمز جس کا نام ہے ان میں بھی یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ برقرار رکھا گیا لکھنو پیکٹ انیس سو سولہ میں کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے اس میں کانگریس سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ایکسپٹ کرتی ہے جبکہ نیرو ریپورٹ میں سیپریٹ الیکٹوریٹ فار دا مسلمز کینسلڈ اب نیرو ریپورٹ میں ختم کر لیا گیا یہ جو بیسک رائٹ تھا مسلمانوں کا اور اس کے بعد ون تھرڈ میجارٹی سینٹرل اور پروونشل لیول اسیمبلیز اور کانسلز ون تھرڈ میجارٹی جیسے کہ ایک سو میمبر ہیں تو ایک سو میں سے جو تیسرا حصہ ہوگا وہ ہوگا مسلمانوں کا ٹھیک ہے جی اب ہم سو کو تین حصوں میں باٹیں گے ڈیوائیڈ کریں گے تو تین تیسرا جو حصہ ہوگا وہ مسلمانوں کے میمبر کا ہوگا باقی جو انگلش من ہیں انڈینز ہیں سب ہی لوگ ہوں گے ٹھیک ہے جی کیونکہ ہندوستان میں ہندو کمیونٹی کے علاوہ مسلمان ہی سیکنڈ نمبر پر میجارٹی کمیونٹی تھی اس لیے یہ مسلمانوں کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی اب ون تھرڈ جو سیٹس ہیں فار دا مسلمز مسلمانوں کے لیے وہ بھی اس نہرو ریپورٹ میں ریجیکٹ کی گئی اب پہلا جو سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا وہ بھی ختم کر لیا گیا ون تھرڈ مسلمانوں کی سیٹس سینٹرل اور پروونشل کاؤنسلز میں ہوگی اسیمبلیز میں وہ بھی ختم کر لی گئی اور تیسرا جو یہ تھا کہ مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی اہمیت نہیں تھی اس نہرو ریپورٹ میں سب سے پہلے کہ یہ ظاہر ہوا کہ ہندوز جو تھے انکلیوڈنگ کانگریس ان کی سیکالوجی اور ہندو نیشنلزم کا بھی پتا چل گیا تو دوستو ایک انٹریسٹنگ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نہرو ریپورٹ کے بعد قائد آزم محمد علی جناہ ہندو اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی اس کے پہلے جو بات کرتے تھے جدوجہد کی اور اس کو یہ بھی لکب دیا گیا کہ تم ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسیڈر ہو اب نہرو ریپورٹ کے بعد اس نے ختم کر لیا یہ بات تیہ کر لی کہ ہم ہندو اور مسلمان ساتھ نہیں رہ سکیں گے اب جیسے ہی یہ نہرو ریپورٹ پیش کی گئی تو قائد آزم نے کوشش کی اس کو امنڈ کرنے کے لیے تاکہ ہندو مسلم یونٹی برقرار رہے لیکن نہرو ریپورٹ میں یہ بات جو قائد آزم کی تھی یا مسلمان لیڈرز کی تھی مسلم لیگ کی بات تھی اس کو ریجیکٹ کر لیا گیا اور اب قائد آزم ہندو مسلم یونٹی کی بات نہیں کر رہے تھی جیسے کہ سر سید احمد خان بھی پہلے ہندو اور مسلمانوں کو ہندوستان کی دو آنکھیں کہہ رہا تھا سر سید احمد خان بھی اس کا حامی تھا کہ ہندو اور مسلمان ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن جب ہندی اور اردو کنٹرو ورسی ہوئی اٹھارہ سو ایٹین سکسٹی سیون میں اس کے بعد جو اردو لینگویج کو ہندو کمیونٹی نے ختم کرنا چاہا اس کو چینج کرنا چاہا اپنے جو سکرپٹ میں دیونہ گری سکرپٹ میں تو اس کے بعد سر سید نے بھی اپنا خیال تبدیل کر لیا تھا اور اب آتے ہیں قائدی اعظم پر قائدی اعظم بھی نہرو ریپورٹ پیش کرنے کے بعد اس جو نہرو ریپورٹ پیش کر لی گئی کانگریس اور ادھر پارٹیز تھی تو مسلم ملیگو اور قائدی اعظم اسپیشلی قائدی اعظم نے بھی اپنا خیال تبدیل کر لیا اور اب اس نے یہ سوچا کہ ہندو اور مسلمان ساتھ نہیں رہ پائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ایٹیٹیوڈ تھا کانگریس کا کانگریس کا جو بیہیوئر تھا پرتا تھا ٹوورس مسلمس انڈ ادھر مائنارٹیز پارٹیز جیسے کہ وہ کانگریس سمجھ رہی تھی کہ ہم سنگل پارٹی ہیں ہندوستان میں اور وی آر ڈومیننٹ اور ادھر پیپل ادھر پولیٹیکل پارٹیز یہ جو ایگریسیو ایٹیٹیوڈ تھا کانگریس کا یہ بھی ایک میجر کاز ہے کہ فورٹین پوائنٹس قائدیازم نے پیش کیے جو کہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ڈیر فرینڈس یہ فورٹین پوائنٹس قائدیازم نے پیش کیے جنوری جنوری نائنٹین ٹوائنٹین انیس سو انتیس میں پیش کیے دلی میں کان پر پیش کیے دلی میں ایک میٹنگ تھی مسلم لیگ کی مسلم لیگ کی ایک میٹنگ تھی سیشن تھا وہاں پر یہ چودہ پوائنٹس قائدیازم نے جناہ نے پیش کیے جس کو اب نام دیا جا رہا ہے جنوری فورٹین پوائنٹس ٹھیک ہے جی تو پہلا جو پوائنٹ ہے پہلا جو پوائنٹ یہ ہے کہ اینی فیوچر کانسٹیٹیوشن شوڈ بی فیڈرل فیوچر کانسٹیٹیوشن شوڈ بی فیڈرل فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہوگا جو بھی ہندوستان کا آئین ہوگا اس میں سے جو ریسٹنگ پاورس ہیں وہ صوبوں کو ملیں گے بقایا جو پاورس ہیں مائنر پاورس ہیں وہ صوبوں کو ملیں گے لیکن سینٹر جو ہوگا وہ سٹرونگ ہوگا ٹھیک ہے جی سیکنڈ سیکنڈ جو ہے آل پروینسز شوڈ ہیو سیم ایٹیٹیوڈ آل پروینسز آل پروینسز شوڈ ہیو سیم اماؤنٹ آف آٹونامی اب اب یہاں پر بات یہ کی گئی ہے کہ جو صوبے ہیں ان کو خود مختیاری ہوگی یہ ہے سیکنڈ پوائنٹ ان کو خود مختیاری ہوگی کہ وہ کافی جو پرویلمز ہیں کافی فیصلے ہیں وہ خود کر سکیں خود مسئلے حل کر سکیں ٹھیک ہے جی پروینسز آٹونامی سوبائی خود مختیاری کی بھی بات کی گئی تینسری پوائنٹ کیا ہے تینسری پوائنٹ یہ ہے کہ ریپریزنٹیشن آف مائنارٹیز ریپریزنٹیشن آف مائنارٹیز شیڈ بی ایڈکیٹ ایٹ لوکل لیول اب جو مائنارٹیز ہیں ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ ہندو کمیونٹی سے کم ہے اس لیے وہ آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی ہندوستان میں مسلمانوں کی جتنی کے ہندو لوگوں کی تھی تو وہ مائنارٹی میں آگئے بودھسٹ تھے جیسے کہ سیخ کمیونٹی تھی لیکن ان لوگوں کو بھی وہ لوگ ہندو کمیونٹی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن وہ بھی مائنارٹیز میں تھے انٹچیبلز تھے لوئر کلاس لوگ تھے وہ سب مائنارٹیز میں آ جاتے تھے کیونکہ ان کی آبادی جو تھی وہ تھوڑی تھی اس لیے یہاں پر تینسری پوائنٹ میں یہ کہا گیا قائد عظم نے کہا کہ ان کے جو لیڈرز ہوں گے وہ ان کے آبادی کے تحت ہوں گے لوکل لیول پر ہر صوبے کے لیول پر سینٹر کے لیول پر ان کے جو منتخب کیے ہوئے لیڈرز ہوں گے وہ ہوں گے ان کی آبادی کے بنیاد پر ایک صوبے میں مسلمان زیادہ ہیں تو ان کے جو منتخب کیے ہوئے لیڈرز ہیں پولیٹیشن ہیں ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی ان لوگوں کی آبادی کے لحاظ سے ہوگا ٹھیک ہے جی تینسری پوائنٹ میں یہ بات کی گئی چوتھی جو پوائنٹ ہے نمبر چار اس میں یہ کہا گیا کہ مسلم شڑھ ہیو ون تھرڈ اب یہاں مسلمانوں کی بات کی گئی ہے شڑھ ہے ون تھرڈ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ مسلمانوں کی ڈیمانڈ نہرو ریپورٹ میں ریجیکٹ کی گئی ون تھرڈ سیٹ سے ان سینٹرل اسیمبلی اب سینٹرل اسیمبلی جو فیڈرل لیول پہ ہوگی سینٹر پر ہوگی اس اس اسیمبلی میں مسلمانوں کی تعداد میں کہا اب یہ پانچویں پوائنٹ جو ہے اس میں یہ کہا کہ الیکشن اب یہ پانچویں پوائنٹ کی بات کریں گے الیکشن شوڈ بی بائی سیپریٹ الیکٹوریٹ اب یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کر رہا ہے کہ جیسے کہ نہرو ریپورٹ میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ریجیکٹ کر لیا گیا اب یہاں پر جناہ نے کہا سیپریٹ الیکٹوریٹ کو برقرار رکھنا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے یہ جناہ کی بھی ڈیمانڈ تھی جناہ نے جو فورٹین پوائنٹ پیش کی وہ ایک مسلم لیگ کا سیشن تھا دلی میں وہاں پر پیش کی تو اسی طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیمانڈ تھی مسلم لیگ کی بھی تھی اور انڈین مسلم کی بھی تھی ٹھیک ہے جی وہ جو لیڈر تھا وہ تھا قائد عظم محمد علی جناہ سکس پوائنٹ نمبر سکس چھٹی پوائنٹ میں کہ اینی ٹیریٹوریل چینجز کوئی مسلمان جو زیادہ آبادی والے علاقے ہیں صوبے ہیں ان کو کوئی بھی فرق نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ پنجاب بنگال این ڈیوی ایف پی ان صوبوں میں مسلمانوں کی جو میجارٹی ہے ان کو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ایک صوبے کی اعراضی کو اس کی ایریا کو بڑھا رہے ہیں یا کم کر تو ان علاقوں کو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی نمبر سات جو ہے نمبر سات میں اس نے کہا کہ فل لیبرٹی لیبرٹی کا مطلب ہے آزادی مکمل طور پر آزادی ہوگی بلیف ورشیپ ٹو آل کمیونٹیز جو بھی کمیونٹیز ہندوستان میں ہیں چاہے وہ ہو بودست ہو سیخ ہو مسلمان ہو عیسائی ہو یا کسی اور مذہب کا ہو کوئی بھی ہو ان سب کو یہ آزادی ہوگی اپنے بلیف اور ورشیپ کے لیے وہ اپنا عقیدہ آزادی سے ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور اپنے مذہب کی جو اس پر عمل کر سکتے ہیں اس کی عبادت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ان پر کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی یہ تھی ساتھویں پوائنٹ اور اب ہم ڈسکس کریں گے پوائنٹ نمبر آٹھ پوائنٹ نمبر آٹھ میں اس نے کہا کہ کوئی بھی بل پاس نہیں ہوگا کوئی بھی بل پاس نہیں ہوگا کہاں پر پاس نہیں ہوگا اسیمبلی میں سینٹرل لیول پر ہو یا لوکل یا پروونشل لیول پر ہو کوئی بھی بل پاس نہیں ہوگا اگر ثری فورت میجارٹی ثری فورت میمبر انس بل کے خلاف ہیں تو اس بل کے خلاف ہیں تو ایسا کوئی بھی بل پاس نہیں ہوگا اگر ثری فورت میجارٹی جیسے کہ ایک سو میمبر ہیں ایک سو میمبر میں سے سیونٹی فائی پوائنٹ پرسنٹ جو میمبر سے اگر اس کے خلاف ہیں ایک سو میں پچھتر میمبر اس کے خلاف ہیں تو وہ بل پاس نہیں ہوگا اسیمبلی میں اگر ایک بل پاس ہوتا ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے ایک لیکچر میں کہ بل پاس ہو جاتا ہے اور پاس ہونے کے بعد وہ بل ایکٹ ہو جاتا ہے ایکٹ اور لا بن جاتا ہے اور وہ لا اور ایکٹ اس علاقے میں اس صوبے میں اس ملک میں رائج کر لیا جاتا ہے ٹھیک جی تو کوئی بھی بل پاس نہیں ہوگا اگر سیونٹی پوائنٹ پرسنٹ میمبر جو ہوں گے ایجوکیشن لینگویج کلچر ایجوکیشن لینگویج ریلیجن شوڈ بی پروٹیکٹیڈ مسلمانوں کی یہاں پر بات کی ہے ان کی جو زبان ہے ان کا مذہب ہے ان کی ثقافت تحذیب ہے ان کو محفوظ کر لیا جائے گا اس کو تحفظ دیا جائے تو دوستو پوائنٹ نمبر دس میں قائدیاظم نے کہ it should be reforms in nwfp and belochistan belochistan اور nwfp میں جو تبدیلی لائی جائے constitutional political reforms لائے جائیں ٹھیک ہے جی یہاں پر reforms کی بات کی ہے وہ کہاں پر nwfp اور belochistan وہاں پر لائے جائیں لائے جائیں تو مسلمانوں کے لئے پوائنٹ نمبر 11 میں بھی بات کی ہے کہ muslims should have adequate share adequate share اس کو جو share ملے گا کس میں share ملے گا in services in services of the state جو بھی government jobs ہوں گی high rank کی ہوں گی lower rank کی ہوں گی high officers ہوں گے کوئی بھی ہوگا تو وہ جو مسلمانوں کی services کا share ملے گا اس کی آبادی کے مطابق دیا جائے گا یہ بھی پوائنٹ نمبر 11 میں مسلمانوں کے لیے جناہ جناہ نے بات کی تو اب ہم جو بات کریں گے پوائنٹ نمبر 12 کی سند شیڈ بی سند شل بی سیپریٹیڈ فرام بومبے پریسیڈنسی پہلے ہی ہم نے سند کے بارے میں بات کی ہے کہ سند کو بومبے پریسیڈنسی سے جدا کیا جائے لیکن یہ جو دیمانڈ یہ جو مسلمانوں کی دیمانڈ تھی وہ نہرو ریپورٹ میں بھی ایکسپٹ کر لی گئی تھی سائمن کمیشن نے بھی ایکسپٹ کیا تھا کہ سند کو بومبے پریسیڈنسی سے جدا کریں گے سند کو 1935 میں جدا کر لیا گیا تھا 1935 انڈیا ایکٹ اب ہم بات کریں گے پوائنٹ نمبر تیرہ کی پوائنٹ نمبر تیرہ میں جنار نے کیا کہ فیڈریشن آف انڈیا ہندوستان کا جو سینٹر ہوگا ہندوستان کا مست ناٹ چینج اس میں کوئی بھی ایسی تبدیلی نہیں لائی جائے گی جب تک جب تک جو پراونس ہیں راضی نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فیڈریشن میں تبدیلی کانسٹیٹیشنل پولیٹیکل جو چینجز لائی جائیں گی اس میں جو صوبے ہیں ان کی مشاورت ان کا مشورہ صلاح وہ بھی ضروری ہوگا وہ بھی اگر راضی ہیں اس کے بعد فیڈریشن میں کانسٹیٹیشنل یا پولیٹیکل تبدیلی لائی جا سکتی ہے ورنہ نہیں یہ پوائنٹ نمبر تیرہ اب ہم پوائنٹ نمبر چودہ کی بات کریں گے آل کیبنیٹ سے ایٹ سینٹر ایٹ سینٹرل اور لوکل لیول سینٹر اور لوکل لیول پروینشل لیول پر جو کیبنیٹ ہوگا وہاں پر مسلمانوں کی جو میجارٹی ہوگی ریپریزنٹ ایٹیف کی وہ کتنی ہوگی ون تھرڈ پہلے بات کی تھی سینٹر کی اب یہ بات کر آئے کہ لوکل لیول پر بھی مسلمان جو ہوں چاہے وہ فیڈرل میں ہو یا سینٹر میں ہو پروینشل لیول پر بھی مسلمان ون تھرڈ ہوں گے تو دوستو یہ تھے چودہ پوائنٹ سے نقاعت جو قائد عظم نے پیش کی تھے اس میں اس کو اب یہ بھی مانا جاتا ہے کہ مسلم لیگ ہندوستانی مسلمانوں کی بھی یہ ہی ڈیمانڈ تھی ٹھیک ہے جی تو نہرو رپورٹ میں ہندو کمیونٹی کی کا پتا چلا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور فورٹین پوائنٹ کے بعد یہ پتا چلا کہ اب مسلمان کیا چاہتے ہیں نہرو رپورٹ کے بعد قائد عظم نے اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کبھی نہیں کی کیونکہ اب پتا چل گیا کہ ہندو جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے تو اب ہم بات کریں گے نان کوپریشن مومنٹس نان کوپریشن مومنٹس جو ہیں وہ بھی اسی دور میں ہوئی یہ بھی کانٹیمپراری ہے نیرو رپورٹ اور جناز فورٹین پوائنٹس کے تو گاندی نے گاندی نے تیرا مارچ تیرا مارچ نائنٹین تھرٹی کو نان کوپریشن مومنٹس سٹارٹ کیا اس کو سالٹ مارچ بھی کہا جاتا ہے ڈانڈی مارچ بھی کہا جاتا ہے یہ سالٹ مارچ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا تھا کہ سالٹ پروڈیوس نہیں بنا سکتا اور ڈانڈی مارچ اس کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ آباد سٹی کا یہ ایک شوٹا سا گاؤں تھا دہاد تھا وہاں سے یہ گاندھی نے مومنٹ شروع کی تھی ٹھیک ہے جی اس لیے اس کو ڈانڈی مارچ بھی کہا جاتا ہے سالٹ مارچ بھی کہا جاتا ہے اور نان کو آپریشن مومنٹ بھی کہا جاتا ہے سیویل ڈیس آبیڈنس بھی کہا جاتا ہے یہ گاندھی نے شروع کیا تھا اور گاندھی کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ نیرو ریپورٹ کو بھی ایکسپٹ کر لیا جائے تو ڈیئر فرینڈس ہم نے یہ جو ڈسکس کیا چودہ نقاعد کے بارے میں پورٹین پوائنٹ آف جناہ کے بارے میں انشاءاللہ آپ ٹھیک طرح سے سمجھ پائیں گے انشاءاللہ اور کوئی بھی سوال ہو تو